اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈس سب سے زیادہ پریشان کن فرقوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اب بھی فعال ہیں ہیونس گیٹ مارشل ایپل وائٹ اور بونینڈلس کے ذریعہ ایک ہزار نو سو چوہتر میں قائم کیا گیا ہیونس گیٹ کا خیال تھا کہ زمین تباہ ہونے والی ہے اور زندہ رہنے کا واحد راستہ خودکشی کرنا اور ہیل بوپ دو مکیت کے پیچھے چلنے والے خلائی جہاز پر سوار ہونا تھا ایک ہزار نو سو ستانوے میں فرقے کے انتالیس ارکان نے خودکشی کی جن میں ایپل وائٹ اور نیٹس شامل تھے ایک ہزار نو سو اٹھانوے میں کیت کے ذریعے قائم کیا گیا ایک خود مدد تنظیم تھی جس نے عراقین کو اپنی مکمل صلاحیتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کا ارادہ کیا تاہم یہ تنظیم دراصل ایک فرقہ تھا جس نے اپنے عراقین کے استحصال اور بدسلوکی کے لیے دماغ پر قابو پانے کی تقنیق کا استعمال کیا دو ہزار اٹھارہ میں رینئر کو جنسی اسمگلنگ اور دھوکہ دہی کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور وہ فی الحال ایک سو بیس سال قید کی سزا کات رہا ہے فیملی انٹرنیشنل ڈیویڈ برگ کے ذریعہ ایک ہزار نو سو اور سٹھ میں قائم کیا گیا فیملی انٹرنیشنل ایک عیسائی فرقہ تھا جو دنیا کے قریب آنے پر یقین رکھتا تھا یہ گروپ اپنی بنیاد پرست طرز زندگی کے لیے جانا جاتا تھا جس میں فرقہ وارانہ زندگی تعدد ازدواج اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی شامل تھی دو ہزار ڈس میں گروپ نے اپنا نام تبدیل کر کے فیملی فیڈریشن فار ورڈ پیس اینڈ یونیفیکیشن رکھ دیا اور اس کے بعد سے اس نے اپنے کچھ مزید متنازہ طریقوں سے خود کو دور کر لیا ہے دی آرڈر آف دی سولر ٹیمپل ایک ہزار نو سو چوراسی میں لوگ جوریٹ اور جوزف دی مہمبرو کے ذریعہ قائم کیا گیا دی آرڈر آف دی سولر ٹیمپل ایک یونفو فرقہ تھا جس کا خیال تھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک ہزار نو سو چورانوے اور ایک ہزار نو سو پچانوے میں فرقے کے چوہتر ارکان نے رسمی قتل کے سلسلے میں خودکشی کی اومشن رکیو شوکو آسہارہ کے ذریعہ ایک ہزار نو سو چوراسی میں قائم کیا گیا اومشن رکیو ایک جاپانی قیامت کے دن کا فرقہ تھا جو آسنن اپاکلپس پر یقین رکھتا تھا ایک ہزار نو سو پچانوے میں فرقے کے ارکان نے ٹوکیو سبوے میں سارین گیس چھوڑی جس سے تیرہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے اشہرہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور وہ اس وقت سزائے موت پر ہے چرچ آف سائنٹولوجی ایل ران ہبرڈ کی طرف سے ایک ہزار نو سو چون میں قائم کیا گیا چرچ آف سائنٹولوجی ایک متنازہ مذہبی تنظیم ہے جس پر برین واشنگ اور استحصال کا الزام لگایا گیا ہے چرچ متعدد مقدمات کا شکار رہا ہے اور کچھ ممالک میں اس پر پابندی آئید کر دی گئی ہے خدا کے بچے ڈیویڈ برگ کے ذریعہ ایک ہزار نو سو آسٹھ میں قائم کیا گیا چلڈرن آف گارڈ ایک عیسائی فرقہ تھا جو ازاد محبت اور فرقہ وارانہ زندگی پر یقین رکھتا تھا یہ گروپ اپنی بنیاد پرست طرز زندگی کے لیے جانا جاتا تھا جس میں بچوں کا جنسی استحصال بھی شامل تھا ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی میں اس گروپ نے اپنا نام تبدیل کر کے دی فیملی رکھ لیا اور اس کے بعد سے اس نے اپنے کچھ اور متنازہ طریقوں سے خود کو دور کر لیا ہے رالے مومنٹ ایک ہزار نو سو تہتر میں کلاڈ وریل ہون کے ذریعہ قائم کی گئی رالے مومنٹ ایک یو ای فو فرقہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نسل انسانی کو ماورائے ارضی مخلوقات نے تخلیق کیا تھا یہ گروپ اپنے متنازہ اقائد کے لیے جانا جاتا ہے جس میں یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ ایلینس نے زمین کا دورہ کیا ہے اور وہ انسانوں کو اپنے آبائی سیارے پر لے جانے کے لیے ایک دن واپس آئیں گے یو ونیفیکیشن چرچ سن میونگ مون کے ذریعہ ایک ہزار نو سو چون میں قائم کیا گیا یو ونیفیکیشن چرچ ایک عیسائی فرقہ ہے جو مانتا ہے کہ چان مسیحہ ہے یہ گروپ اپنی استعمائی شادیوں کے لیے جانا جاتا ہے جو پوری دنیا میں منقد کی جاتی ہے دیوے انٹرنیشنل ایک ہزار نو سو باسٹھ میں وکٹر پال وی رول کی طرف سے قائم کیا گیا دیوے انٹرنیشنل ایک عیسائی فرقہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے یہ گروپ اپنے گھر گھر انجیلی بشارت اور خود کو بہتر بنانے پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے یہ بہت سے پریشان کن فرقوں میں سے چند ہیں جو آج بھی سرگرم ہیں یہ گروہ خطرناک اور نقصان دے ہو سکتے ہیں اور ان سے باخبر رہنا ضروری ہے اگر آپ آپ کا کوئی جاننے والا کسی فرقے میں شامل ہے تو مدد کے لیے وسائل دستیاب ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ